بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار بیل ناظرین آپ پھر بھی گزر گیا ووٹوں کے معاملات تو آپ کلوز ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی گیم آن ہے اب ذرا لڑائی اوپر لیول کی ہے اس سے باہر تو الیکشن کیا خوب محول میں ہوئے ہیں اور عجیب و غریب نتائج بھی سامنے آئے اگر ہم پجاب کی بات کریں تو اس وقت بھی جب میں یہ پرگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو آزاد جو مبران ہے جس میں بیشتر پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یہ آفتہ ہے وہ لڈیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم ریک نون ہے اسی طرح اگر ہم وفاق کی بات کریں یعنی قومی اسمبلی کے عرقین کا ذکر کریں تو یہاں پر بھی جو انڈیپینڈنڈ ہیں آزاد امیدوار ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم ریک نون اور پھر تیسرے نمبر پر پاکستان پیپرز پارٹی ہے ہینہ حیرت کی بات کہ ایک الیکشن ہوئے بڑی بڑی پارٹیاں جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے اور اس کی بڑی وجہ ٹرن آؤٹ ہے اگر ہم ذلہ چکوال کی بات کریں تو اب اس خاص طور پر فارم فورٹی سیون کا اجازہ لیں تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا اگر ہم ذکر کریں ہلکہ این اے فیفٹی نائن کا تو یہاں پر جو کل ووٹ ہیں وہ چھے لاکھ سات ہزار آٹھ سو چالیس ہیں اور اگر ہم صدار غلام آباس کا ذکر کریں جو جیتے ہیں سلکے سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اسی ان کے ساتھ جنہوں نے خوب مقابلہ کیا ڈٹکر مقابلہ کیا اور دوسرے نمبر پر رہے محمد رومان انہوں نے ووٹ حاصل کیے ایک لاکھ انتیس ہزار ساتسو سولہ لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ خارج زدہ یا خارج کردہ ووٹ ہیں مسترد کردہ ووٹ ہیں اور ان کی تعداد چوبیس ہزار پانچ سو سنتالیس ہے اگر آپ جمع تفریق کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ حلقہ این اے فیفٹی نائن میں جو فارم فورٹی سیمن بتا رہا ہے کہ مسترد کردہ جو ووٹ ہے اس کی جو تعداد ہے وہ چوبیس ہزار پانچ سو سنتالیس ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسا کبھی ہوا نہیں بہت کم ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کو خارج کر دیا جائے ووٹ کو مسترد کر دیا جائے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ووٹ نے یہ جان بوجھ کر خود کیا ہے یا کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں یا بیلٹ پیپر ہی کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ ایک ایک کی بجائے دو دو جگہ پر مور لگاتے رہے ہیں تو اس سلسلے میں یقینی طور پر جو متاثرین ہیں یعنی جو ہاریں ہیں وہ ضرور درخواستیں بھی دیں گے بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق تو درخواستیں دے دی گئی ہیں گنتی کے لیے بھی اور اس کے بعد مزید جو پراسز ہے وہ چلے گا ویڈیو بیان موجود ہے محمد رومان کا ان کا کہنا ہے کہ ہم تو پچاس ہزار ووٹوں سے جیت چکے ہیں لیکن ریزلٹ تو وہی ہے جو کہ آروں نے جاری کر دیا ہے فارم فورٹی سیون یہ کہہ رہا ہے کہ سردار غلام عباس مرد میدان رہے نہ صرف ایک نشست پر بلکہ پی پی بائیس کے بھی وہی فاتر ہے لیکن اس میں جس سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے گیا ہے اسی طرح اگر ہم ذکر کریں ٹرن آؤٹ کا تو ٹرن آؤٹ بھی کافی بہتر رہا ہے ہلکہ انہیں فیفٹی نائن میں فیفٹی ایک پوائنٹ فور نائن پرسنٹ ٹرن آؤٹ رہا ہے یہ کافی زیادہ ہے پھر خاص طور پر پچھلے سال کے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں یعنی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے یہ تقریباً دس پرسنٹ یہ زیادہ جو ووٹ ہے وہ پول ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ نوجوان ہے ہم بھی کل پورا دن فیلڈ میں تھے مختلف جگہوں پر گئے چکوال شہر کا وزٹ کیا پیڑا جانگلا جو کہ الکہ انہیں فیفٹی نائن کا علاقہ ہے وہاں گے ٹہی اور خاص طور پر ڈرنال کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے وہاں کا وزٹ کیا اور جگہوں پر بھی گئے ڈرنال میں تو خواتین کو ووٹ پول کرنے نہیں دیا گیا وہاں پر خواتین کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ تقریباً سترہ سو کے لگ بھا گیا لیکن روایتی طور پر انیس سو اٹھتر سے یہ تیہ ہے علاقے میں کہ یہاں خواتین ووٹ پول نہیں کرے گی تو بس نہیں کرتی تو کل بھی وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ ویران پڑا تھا لیکن مجموعی طور پر کافی جوش و خروشتہ جہاں گئے کافی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ ٹرن اوٹ بڑا اچھا رہا ہے اچھا اگر ہم یہاں دیگر پارٹیوں کا ذکر کریں خاص طور پر پاکستان پیپرز پارٹی کا جس نے یہاں پر جلسہ بھی کیا سابق صدر آصف علی زرداری آئے بڑا پندال سجایا گیا لیکن ان کے امیدوار یہاں پر کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے چھ ہزار کے لگ بگ انہوں نے ووٹ حاصل کی ہے حسن صردار صاحب نے صرف چھ ہزار چھانویں ووٹ حاصل کی ہے اسی طرح تحریک لبیک نے اپنی جو پہلی پوزیشن ہے اس کو بہتر بنایا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یعکوب صحیفی صاحب نے تقریباً اٹھارہ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور اب وہ انتیس ہزار ساتسو چھپن تک پہنچے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی کچھ ترقی کیا اور یہاں پر انہوں نے چودہ ہزار چارسو بانویں ووٹ حاصل کیے ہیں تو دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی کچھ پرفارمس بہتر بنائی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا اور حیران کن فگر ہے وہ مسترد شدہ ووٹوں کا ہے اب جی ہلکہ فیفٹی ایٹ کا ذکر کر لیتے ہیں یہاں پر پائن لاکھ چورانویں ہزار نو ووٹ اور ترن اوٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ فیفٹی نائن سے بھی زیادہ یعنی یہاں پر ووٹر جو ہے وہ باہر نکلا ہے انہیں فیفٹی نائن سے یہاں ووٹر زیادہ تعداد میں باہر نکلا اور مجموعی طور پر جو ترن اوٹ ہے وہ سکسٹی ٹو پوائنٹ زیرو فائف رہا یعنی باسٹ پرسنٹ سے بھی زیادہ ترن اوٹ ریکارڈ کیا گیا جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور اتنی بڑی تعداد میں یہ ووٹ پول ہوئے ہیں تو طبی اتنے ووٹ ملے بھی ہیں لیکن یہاں پر جو مسترد شدہ ووٹ ہے ان کی تعداد ہلکہ این اے فیفٹی نائن سے بہت کم ہے معمول کی ہے یعنی دو ہزار دو سو تیرتالیس ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں چلے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈلتے ہیں تو یہ تو سمجھ آتا ہے لیکن چوبیس ہزار ووٹ سمجھ سے بالا تار ہے ایک اور بات بھی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ ہے پاکستان پیپس فائلٹی کے امیدوار صردار ذرفقار خان دلہ جنہوں نے چرہتر ہزار تین سو ووٹ حاصل کیے ہیں اب جیسے ہی یہ فگر سامنے آیا تو تمام لوگ حیران ہے کیونکہ کسی بھی امیدوار کے اتنے بڑی تعداد میں ووٹ ہوں تو وہ ہر جگہ سے بولتے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ووٹر جو ہے وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں ریلیاں ہوتے ہیں بڑے بڑے جلسے جلوس اور اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن صردار ذرفقار خان دلہ کے حوالے سے تو اس قسم کا کوئی صورتحال دیکھی نہیں اگر جلسہ بھی یہاں منقد کیا گیا تو وہ بھی تلہ گنگ میں جہاں میز امیدوار نے چھہ ہزار ووٹ حاصل کیے اور جہاں ان کے چھہتر ہزار ووٹ لینے والا کینیڈیڈ موجود ہے وہاں پر مرکزی لیڈر آیا ہی نہیں یہ ہے نا حیران کن بات لیکن فارم فورٹی سیمن بتا رہا ہے کہ صردار ذرفقار خان دلہ نے چھوٹتر ہزار تین سو ووٹ حاصل کیے تو ہم بھی مال لیتے ہیں اسی طرح جو تحریک لبیک کے امیدوار ہیں راجہ سحیل ستی بہت سے لوگوں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا انہوں نے بھی پیتالیس ہزار دو سو اٹیس ووٹ حاصل کی ہیں اس حلقے سے حلقہ این اے ففٹی ایڈ سے حالانکہ تحریک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ حلقہ این اے ففٹی نائن میں بڑی مضبوط ہے اور ہر بار وہاں اچھے ووٹ حاصل کرتی ہے لیکن وہاں پر انہوں نے انتیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے اور جہاں پر وہ پہلی بار میدان میں اترے ہیں وہاں پیتالیس ہزار ووٹ سے آگے نکل گئے ہیں مان لیتے ہیں جی ظاہر ہے ووٹ امام نے دیئے ہیں تو تبیہ فارم فورٹی سیون میں ان کا اندراج ہوئے ہیں جماعت اسلامی نے بھی آٹھ ہزار نو سو تریسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں بڑی سیاسی جماعت ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ریورس گئے لگا لیکن بہرحال اس کے کارکنان بھی محنت کر رہے ہیں تو مجموعی طور پر یہ ایک منظر نامہ ہے دونوں حلقوں کا یہاں پر ہارنے والے جو ہیں وہ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فارم فورٹی فائف جو کہ ہر حلقے کا جو پولگ ایجنٹ ہے وہ لے کر آتا ہے پریزائیڈنگ افسر اس کو دیتا ہے ریزائیڈ کی شکل میں جو فارم فورٹی فائف ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور فارم فورٹی سیون جو ہے اس کے نتائج کچھ اور ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہارنے والے لیکن جیتنے والے خوش ہیں جشن منا رہے ہیں جشن بنتا بھی ہے جو جیت گیا جو مرد مہدران رہا جو جیتا وہی سکندر تو تمام جیتنے والے کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جو ہارنے والے ہیں ان کو یہی کہیں گے کہ قانون کا راستہ لیں قانونی راستہ موجود ہے اگر آپ کے پاس شبائد موجود ہیں تو بالکل آپ جائیں مختلف پلیٹ فارم کھلے ہیں مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں وہاں رابطہ کریں اور قانون سے ریلیف لینے کی کوشش کریں جہاں تک عوام کا تعلق تھا تو چکوال کے ان دونوں حلقوں سمیت پورے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور اپنے پسندیدہ امیدواروں کو انہوں نے ووٹ دیا مجموعی طور پر بہت ہی پور امن یہ الیکشن رہا لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھی گزشتہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو یہ کہا گیا کہ راب گئے آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا یہ وائد الیکشن ہے جس کا بھٹھا تو صبح سے ہی بیٹھ گیا تھا یعنی انٹرنیٹ اور موبائل جو کارلز کا سسٹم ہے وہ صبح سے ہی بند کر دیا گیا اور اس سسٹم کے بلاک ہونے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر جو صحافی حضرات ہیں جن کی خبریں بھیجنے کا دار و میدار ہی اس پر تھا وہ بھی بیچارے ایک دوسری کی طرف دیکھتے رہ گئے اور عام لوگوں میں بھی شکوک و شباب میں اضافہ ہوا تو ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ یہ ہونے کی وجہ سے یعنی انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے اور نتائج جو ہے اس کی تاخیر میں آنے کی وجہ سے شکوک و شباب بڑے ہیں جو لوگ صحیح معنوں میں جیتے ہیں ان پر بھی شک کیا جا رہا ہے جو صحیح معنوں میں مرد میدان رہے ان کو بھی شکوک و شباب کی نظر دے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو جتوایا گیا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک اچھا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس وہ بنا لیں وہ ایک ترتیب دے لیں یا اس کو کم سے کم اس پر اتفاق رائے کر لیں تانکہ جیسے ہی پولنگ ختم ہو اور جلدی سے نتائج آنا شروع ہو بغیر کسی رکاوٹ کے نتائج آتے رہیں اور جو جیتنے والا ہے وہ حقیقی معنوں میں خوش ہو خوشی منائے اور جو ہارے وہ خوشدلی سے اپنی ہار قبول کرے لیکن یہ پتنی ہم دیکھیں گے یا نہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں بند ہو جاتے ہیں چار چھے گھنٹے کا وقفہ آتا ہے پھر شروع ہو جاتے ہیں شکوک و شبات نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم